اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ ویلکم ٹو نیو پاکستان میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خواہ ناظرین پروگرام کے آغاز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک وائرل ویڈیو کے حوالے سے جو کہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچہ کر رہی ہے یہ ویڈیو کینیڈا کے شہر برامٹن کی ہے جہاں ایک ہوتل میں ویٹر کی ملازمت کے لیے ہزاروں بھارتی طلبہ کی کتار لگی جو اس وقت آپ ہماری سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو کیوں اتنی وائرل ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیا اس کی کہانی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ریسٹوران میں جو ویٹرز ہیں اور دیگر پانچ مختلف ملازمتوں کے لیے تقریباً تین ہزار طلبہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثریت بھارتی طلبہ کی بتائی جا رہی ہے جو کہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ نہ صرف غریب ممالک بلکہ ترقی آفتہ ممالک بھی معاشی مسائل سے اس وقت ہمیں دو چار دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو کی صداقت کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی لیکن یہ واقعہ معاشی غیر یقینی صورتحال کی اکاسی کرتا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور یہ ویڈیو ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ موجودہ معاشی حالات کتنے مشکل ہو چکے ہیں کہ لوگ اچھی زندگی کی تلاش میں ترقی آفتہ ممالک کا رخ تو کر رہے ہیں جہاں انہیں ملازمت کے معاقے ملیں لیکن پھر جب ہم اتنی لمبی لائن دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ چیز کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان تمام ممالک میں بھی شاید اس طرح سے اب جاب آویلیبل نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ یہاں سے سوچ کر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اس ویڈیو کے بارے میں مختلف آرہا اس وقت سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگ اس صورتحال کو خطرناک بھی سمجھ رہے ہیں جبکہ جو دوسرے ہیں وہ اسے طلبہ کی محنت اور عظم کو بھی سراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کی طرف سے ملے جلے ردی عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور کچھ سارفین کا یہ کہنا ہے کہ اس معاشی کا ساتھ بزاری کے دور میں بیرون ملک جانے کا یہ صحیح وقت نہیں ہے کیونکہ بیرون ملک بھی جتنے لوگ رہتے ہیں جب بھی ہماری ان سے بھی بات ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اب یہاں پر بھی سروائیول بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے یہاں پر بھی جوب آپورچنیٹیز اب پہلے کی طرح نہیں رہی ہیں ایک سارف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت معاشی غیر یقینی کے باعث باہر جانے کا نہیں ہے ہمیں اپنے ہی ملک میں رہ کر مواقع پیدا کرنے پر بھی غور کرنا چاہیے اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کو جتنا سرپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بہتر آپشن ہے اگر ہم جوب نہیں کر پا رہے ہیں ہم انٹرپنیوشپ کے طرف بھی جا سکتے ہیں دوسری طرف کچھ سارفین اس بات کی بھی ماد کر رہے ہیں کہ ریسٹرانڈ میں جو ملازمتیں ہیں وہ بین اکمامی طلبہ کے لیے ایک عام بات ہیں اور یہ ایک اچھا تجربہ بھی ہو سکتا ہے ان کی مالی مدد کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور یہ صورتحال ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی طلبہ کو باہر جانے کا یہ راستہ اپنانا چاہیے اگر وہ صرف پڑھائی کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں یا اپنی یہ فانانشل جو چیزیں ان کو بھی ساتھ ساتھ مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا یا پھر محض یہ ایک خطرہ ہی ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے ممالک میں آپ کو کام کرنے پر پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بہت سے ممالک کے جو لاز ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کام کرتے ہیں